سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب تو چھئے بی بی میں سو کے اوٹھی ہوں اور آج میں نے کہا بلال سے کہ ہم آج برےڈ اور ایگ کر لیتے ہیں ناشتے میں روٹی کھانے کا آج دل نہیں چاہا رہا کہ اچھا بھی وہ گئے ہیں برےڈ لیتے ہیں اور میں نے سوچا کہ میں چیز اوملیٹ بنا لیتے ہیں ساتھ ساتھ اس کی ویڈیو بنا دے ہیں چیز اوملیٹ میں ویسے بنا دیں جیسے سارے بنا دیں ہیں لیکن اس کی شکل ہے نا وہ اور دوڑیتی خراب ہو جاتی ہے تو آپ نے اس شکل کے ساتھ گزارا کرنا ہے اور آپ لوگ چل کے جی ویڈیو دیکھیں جب تک بلال بیٹ لے کے آتے ہیں تب تک ہم پیاز بغیرہ جو ہے وہ کٹ لیتے ہیں یہ ہے جی پیاز پیاز میں نے کٹی ہے پوری کیونکہ مجھے پیاز اچھی لگتی ہے اور چھوٹا ٹیماتر لیا تھا یہ ہے جی دھنیا دھنیا کو میں نے رفلی کٹا ہے کیونکہ دھنیا بڑا بڑا آئے تو موں میں اچھا لگتا ہے اور یہ ہے جی ہری مرچے ہری مرچ میں نے لیا یہ کیونکہ یہ تیز تھی دھنیا میں سمٹ آل رہی ہوں اس لئے کیونکہ مجھے سمیل کا سوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے انڈے کی دھنیا ہوتا ہے اس میں تو اس سے ہوتا ہے سمیل جو ہے تھوڑے کام آتی ہے پہلے میں جی ان سب کو کرتی ہوں مکس اور انڈے جو ہیں دو انڈے ہیں اس کو ٹوٹتی ہوں اور پھر آپ کو دیکھیں میں نے سب کو کٹھا کر لیا ہے یہاں پہ جی دو انڈے نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے جی میرے پاس کٹی ہے میرچے پی سیوی جو ہیں وہ میں نہیں استعمال کرتی ہوں کیونکہ وہ پھر بہت زیادہ قدرناک ہوتی ہیں تھوڑے سی ڈالیں گے اس میں ہری مرش کو ڈیلی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے اس میں نمک نمک جو ہے وہ میرے پاس پینک نمک ہوتا ہے پینک ہیمیلین سوال جی سے کہتے ہیں وہ ہے یہ اور سادہ نمک میں یہ اوزنی کرتے ہیں تقریباً ڈیر سال ہوگے میں پینک والا جو ہے نمک کی اوز کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں چاہے میں نے انڈے میں اس کو نہیں ڈالیا کیونکہ انڈے میں اس کی گھٹلیاں بن جاتی ہیں اس لیمین اس کو اس میں ڈالیں گے وہ ڈالیں گے دیسی گھی تھوڑا سا اس کے اندر ڈالیں گے اور تاکہ اس سے نا تھوڑا سا ٹیسٹ زیادہ آئے گا اور جب اس کی خرشبو جو ہے اڑے گی نا تو اس میں دیسی گھی ساتھ ہوگا اور بہت مزا آئے گا میں اس کو ڈالتی ہوں پھر دکھاتی ہوں اب جی باری اس کو مکس کرنے کی اس کو جی میں اچھی سے مکس کر لوں گی اچھا اس میں ڈالوں گے نا میں مرچے وغیرہ تو اس میں گھٹلیاں بن جاتی ہیں اور پھر وہ ٹیسٹ نہیں آتا ہم پہلے اس طرح سے سبزیوں میں میں سارے نمک مرچ کالے مرچ جیسے ہی ایڈ کر لیتی ہوں جتنا آپ کو جیسے ہی پسند ہے اتنا ڈالیں میں نے تھوڑا سے ڈالا زیادہ نہیں ڈالا اور اب جی میں اس کو پھینٹ لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں انڈا جو ہے وہ میں نے پھینٹ لیا ہے اب ہم اس کو کریں گے اس میں شامل اور پھر میں اس کو پڑتی ہوں مکس اور چولا جلاتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ چولا جل گیا ہے اور اولیو آئل میں اس پہ ڈال دیا ہے اور اب اس پہ ہم ڈالیں گے انڈا ہم ڈالیں گے انڈا ہم ڈالیں گے انڈا کس کس نے کھانے ہیں ہم ڈال نے نہیں کھانا بڑے مزے کا بنا رہی ہوں تو مجھے مارتی ہے میں مارتی ہوں ہم کو تو نہیں کہتے آپ کہتے بٹا تو مارنا تو پڑتا ہے جب آپ دونوں تنگ کرو گا تو پھر پٹائی تو لگے گی نا کہ نہیں لگے گی مجھے کچھ نہیں کہنا نراز ہو گئے ہوں ہاں ہاں اڈا کے چھر ٹکڑے کر لیتی ہوں اور اس میں درمیان میں میں لگاتی ہوں چیز اور چیز کے اوپر اس کا دوسرا جو حصہ ہوتا ہے انڈے کا وہ میں اس کے اوپر رکھ دیتی ہوں کیونکہ اس طرح سے پھر سمیل نہیں جاتی کیونکہ مجھ سے پھر انڈا نہیں کھایا جاتا میں بہت کم انڈا کھاتی ہوں جیسے ہافرائی انڈا میں بلکل بھی نہیں کھاتی ہوں اوملیٹ بھی نہیں میں کھاتی ہوں اور یہ پیاس میں جو بناتی ہوں وہاں بھی تھوڑا سا میں انڈا کھا لیتی ہوں یہ میں تھرڈ ٹائم بنا رہی ہوں چیز اوملیٹ دفعہ میں نے پہلے بنائے تھا اور دو دفعہ میں اس گھر میں اس کو بنا چکی ہوں کیونکہ بلال جو ہیں وہ چیز والا جو انڈا ہے وہ کم کھاتے ہیں میں کہتے ہیں نہیں اس میں بہت فائدہ تم بھی نہ کھایا کرو تو یہ دیکھیں ابھی میں نے ایک پیس بنایا ابھی ایک یہ بڑا پیس ہے اس پر میں نے یہ لگائی سویس پریمیم کی میرے پاس ہے یہ چیز اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ ہوتا ہے کریمی پام میں ہوتی ہے تھوڑا سی اس میں نمک مرچ والا ٹیسٹ ہوتا ہے اب اس کو سادہ بھی بریٹ پر لگا کے کھا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اب یہ میں نے اس پر چیز لگا لیا اب اس کے اوپر میں نے اس طرح سے اس کو کر لیا پھر میں اس کو دھونے طرف سے پکاؤں گی کیونکہ مجھ سے ایک انڈا کے ہنڈا ہلکا سا بھی کچھا آج ہے نا انڈا تو پھر میں اب تین تین چوچھا یا چھے چھے مہینے میں انڈے کی طرف دیکھتی نہیں ہوں اور اب جی اگلا والا پیس ہے اگلے والے پیس پر بھی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے لگائے کہ اس کو چیز اور چیز ہلکی سی میں اس پر پھیلاؤں گی اور اس کے اوپر ہم دوسرا والا ہی ساڈل دا رکھتیں گے چیز چیز اور مزیلا چیز ہوتی ہے وہ فیٹی بہت ہوتی ہے اس میں بہت 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 فیٹ ہوتی ہے ایڈم سی میں پ پڑی ہوئی ہے چیز لیکن میں نے وہ نہیں لگائی تھی میں نے یہ نہیں لگائی تھی کہ پہلے بھی میں یہی والی چیز لگا کر جو انڈا ہے بنا چکی ہوں جو میرے تقریباً دو سے تین ہفتے پہلے بنایا تھا تو میں اس طرح ہی بنا چکی ہوں اور یہ دیکھیں دوسری طرف سے بھی ہم اس کو پکائیں گے اس طرح سے جو سمیل کا جو ایشو ہے نا میرا وہ سول ہو جاتا جب مجھے لگتا ہے نا انڈا اچھی طرح پاک گیا تو میں کہتا ہوں بس اب یہ میرے کھانے لائک ہو گیا انڈا تو یہ دیکھیں 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 کہ یہ دونوں طرف سے اچھی طرح سیکھ گیا اور پھر جی اس کو میں کروں گی پلیٹ میں ڈالوں گے یہ جی انڈا جو ہے ہوگی ہے تیار ہلکا سا چیز ہے جن کو زیادہ پسند ہے وہ زیادہ ڈال لیں کیونکہ پھر میرے ہزبین نے وہ کھاتے نہیں ہے وہ کہتے ہیں فیڈ بہت بنا لیتی ہے تم اور یہ دیکھیں انڈا کھانے بہت مزے ہوتا ہے اسٹ ہم اتنی پیاری خوش ہو آ رہی اب جی ہم چلیں گے اور اس کو کھائیں گے میں آپ کو چیز دکھ اچھا ہے ہلکا سا چیز میں ہوتا ہے نا ٹیسٹ نمک میں جیسا وہ جی اس میں میکس ہے اور یہ بہت ٹیسٹی چیز ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بریٹ پینوں نے لگا کے کھائی ہو یہ دیکھیں سویس پریمیوم چیز پنیر سپریٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں چیز اوملیٹ بنانے کی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ رہی ہوگی آپ کو پسند آیا ہوگا انڈا بنانے کا میرا طریقہ انڈا بنانے کا میرا طریقہ چیز اوملیٹ بنانے کا میں ایسی انڈا بنانی تھی اور پہلے تو میں انڈا سے اذنی ایسے کرتی تھی اڈے اور جب ہے یا جاؤ نہیں ہے تو انڈا جبد کی فا différents میں ہیمپوک سے جان رہے مجھ پکڑی فوق سے انڈے کو اسی رسکر کر دینا صراحے سے انڈی تو وہیں کھائی کرتی تھی انڈے کو کھائی مرکی کھائی کھاتی ہوتی وتی کپ جانا کھائی اس موainen کا چیز ہے یقین کی برhouس公頃 میں جنہ جائے اع Ruys کہ جب میرے بی کوم کی پیپر تھے تو فجر میں میں اس طرح سے انڈا اور بریڈ بنا کے ناشتہ کرتی تھی امیدہ جی آپ کو ویڈیو پسند آئیے میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ پیس